السلام علیکم آج ہم جس پینل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کا نمبر ہے LSC320AN10-H02 ویسے اس پینل کو AN10 کے نام سے زیادہ مشہور ہے اور اس پینل کو AN10 کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ مشہور دمانہ پینل ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ فالٹ آتا ہے کہ نو ڈسپلی پر چلا جاتا ہے اور جب یہ نو ڈسپلی جاتا ہے تو اس کے کسی قسم کے کوئی وولڈ ایچ DCIC برن نہیں کرتا حالکہ وہ آج سی خراب نہیں ہوتا اور ڈسپلی ہمارا نہیں آرہا ہوتا اور اس کے علاوہ بھی ایک دو فالٹ اور ہے ایسے ہیں جو اس میں اکثر آتے ہیں مثلاً ڈبل ایمیج کا فالٹ بھی اس پینل میں اکثر دیکھے گیا ہے یا اس کے علاوہ جو اس کا DC2DCIC ہے اس کا برن ہونا یا ہیٹ ہونا یہ بھی اس پینل کے اندر دیکھے گیا ہے یہ تین چار فالٹ ہیں یہ میں آپ کو آج اس پینل کے بارے میں ڈسکرس کرتا ہوں اور آج تفصیلی آپ کو بتاتا ہوں اور اب آپ ایسلی اس پینل کو رپیر کر سکتے ہیں کوئی بھی مکینک کوئی بھی ایسلی اس پینل کو رپیر کر سکے گا اس ٹپس کے بعد یہ پینل شروع میں ہائر کے لیڈیز میں لگے آتا تھا پاکستان کے اندر اور زیادہ تر ہائر کے لیڈیز کے اندر بھی دیکھنے میں آتا تھا لیکن آج کل یہ اکثر چینہ میڈ لیڈیز میں بھی دیکھنے میں آ رہے اور اکثر یہ چینہ کے لیڈیز میں بھی بھی لگتے آ رہے تو چلیں دیکھتے ہیں اور اس فارڈ کو اکی کرتے ہیں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ فارڈ ایسلی آپ کیسے ٹریس کر سکتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسم لیڈی ٹی وی رپیر میں سب دوستوں کو ویرکم خوش آمدے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی مزید انفارمیشن والی ویڈیوز ملتی رہیں یہ ایل سی ڈی کو میں نے آن کر لی ہے اور یہ دیکھیں اس کا کوئی ڈسپلی نہیں آ رہا کیونکہ اس کے سامنے فرنٹ پر گلاس لگا ہوئے تو گلاس کی وجہ سے تھوڑا آپ کو سی سمجھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ گلاس لگا ہوئے تو میں پیچھے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی بیک لیٹس آن ہے لیکن اس پر ڈسپلی کوئی نہیں آ رہا یہ دیکھیں اس کی بیک لیٹس آن ہے لیکن ڈسپلی نہیں آ رہا یہ دیکھیں اس پینل کی سکیلر پٹی ہے اینٹین کے نام سے اور یہ دیکھیں اس کے مین قوف ہے اور یہ ساتھ ساتھ اس کے مختلف وولٹیج پوائنٹس بھی دیئے ہیں اور یہ ٹی سی ٹو ٹی سی آئی سی ہے اور اس کے ساتھ یہ مختلف وولٹیج پوائنٹس ہیں ٹی سی ٹی سی آئی سی کے جو بھی پینل نوڈ ڈسپلی پہ ہو تو اس کے آپ نے سب سے پہلے جو اس کے مین وولٹ ہوتے ہیں بارہ وولٹ وہ آپ نے چیک کرنے ہوتے ہیں کہ آیا وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اگر وہ نہ آ رہے ہوں تو پھر بھی یہ پینل نوڈ ڈسپلی پہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ سب سے پہلے کنفرم کرنا ہے شروع کرنا ہے وہ آپ نے بارہ وولٹ سے شروع کرنا ہے کہ اس کے بارہ وولٹ پراپر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں تو اس پینل پر اس فیوز پہ یہاں پہ یہ اس کے بارہ وولٹ اوکی آ رہے ہیں تو اس کا یہ بارہ وولٹ کا ایش ہو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ سپلائی اوکی آ رہی ہے اس پینل میں بارہ وولٹ اوکی ہونے کے بعد آپ نے 3.3 وولٹ یہ والے اور 1.8 وولٹ یہ والے یہ اس پینل پہ 12 وولٹ کے بعد لازمی آنے چاہیئے اگر یہ وولٹ نہیں ایک 3.3 وولڈ نہیں آرہے تو آپ کا ڈی سی دو ڈی سی آئی سی کا ایشو ہے 1.8 وولڈ کا اگر آپ کو یہاں پہ نہیں آرہے تو یہ ایک فیوز لگا ہو ہے آپ اس کو چیک کریں اگر سے یہ بھی خراب نکلتا ہے تو 1.8 وولڈ نہ ہونے کے وجہ سے بھی یہ کیونکہ سسٹم آئی سی اسٹارٹ نہیں ہوتا جس وجہ سے یہ ایشو آ جاتا ہے بہرحال آپ نے یہ 2 وولڈ چیک کرنے یہ 2 وولڈ اوکے ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے آگے کیا کرنے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر 1.8 وولڈ اور 3.3 وولڈ اوکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ڈی سی دو ڈی سی آئی سی ہے تو اس کے ساتھ یہ وی آن کے وولڈ ہیں یہ آپ نے چیک کرنے اور اس پوائنٹ پہ وی جی ایل کے وولڈ ہیں تو یہ آپ نے چیک کرنے یہ وولڈ ایج آرہے ہے کہ نہیں آرہے تو یہ اکثر اس پینل میں یہ وولڈ ایج آن نہیں ہوتا یہ وولڈ آف ہوتے ہیں ان وولڈ ایج کے نون کے وجہ سے پینل نو ڈیسپلے پہ چل جاتا ہے حالانکہ اس کا ڈی سی آئی سی بھی ٹھیک ہوتا ہے اور شارٹ ہی بھی نہیں ہوتی لیکن پینل کے انٹرلی طور پہ اس کے سی کے وی پوائنٹس شارٹ ہونے کے وجہ سے یہ وولڈ ایج بند ہونا بند ہو جاتے ہیں یہ پینل کے رائٹ سائیڈ والے سی کے وی پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو پین آٹ کیے ہیں اور یہ پینل کے لیفٹ سائیڈ والے سی کے وی پوائنٹس ہیں ان دونوں سائیڈ میں سے کسی ایک سائیڈ کے بھی سی کے وی پوائنٹس انٹرلی طور پہ اگر شارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ پینل کا جو ڈی سی ڈی سی آئی سی ہے وہ وارک کا نام چھوڑ دیتا ہے جس وجہ سے اس کا یہ نو ڈیسپلے پہ چل جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے ایک سائیڈ پہ سی کے وی پوائنٹس کو کٹ کرنا ہے یا اوپن کرنا ہے اگر اس سے نہ ہو تو پھر آپ نے وہ سائیڈ دوبارہ اکے کرنی ہے اور دوسری سائیڈ کے جو ہے سی کے وی پوائنٹس کٹ کرنے تو جیسے آپ وہ کٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو پینل ہے والٹیپ پرپر آن ہو جائیں گے اور آپ کا پینل وارک کرنا شروع کر دے گا تو میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں رائٹ سائیڈ سے پہلے میں نے اس کے سی کے وی پوائنٹس کی جگہ سے کاف کو اوپن کر لیا ہے اچھا اس میں ڈبل ہی میں کا جو فالٹ ہوتا ہے وہ بھی سیم اسی طرح ہی ہیں وہ بھی اسی کے بھی پوائنٹس شارٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ نے یہی میتھڈ استعمال کرنا جو آپ یہ نوڈ ڈسپلی پہ چیک کر رہے ہیں تو اس طرح آپ نے سی کے بھی پوائنٹس ایک سائیڈ سے اوپن کرنے اور اگر اس سائیڈ سے نہیں ہوتا تو پھر آپ نے دوبارہ کاف کو وہ واپس رپیر کر کے پھر دوسری سائیڈ سے اوپن کرنے تو یہ میں نے ایک رائٹ سائیڈ سے اوپن کرنی اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ویٹیج اوکے ہوئے ہیں کے نہیں رائٹ سائیڈ سے اوپن کرنے سے الحمدللہ ہمارے پینل کے ویٹیج اوکے ہوگئے ہیں یہ وی جے وولٹ 33 وولٹ آ رہے ہیں اور اسی طرح یہ وی جی ایل وولٹ جو ہیں یہ منس ٹین وولٹ آ رہے ہیں یہ دیکھیں گی یہ جہاں سے میں میں نے سیکیوی پوائنٹس کو اوپن کیا تھا وہاں پہ میں نے نیچے ایک ٹیپ لگا دیے اور پھر کاف کے اوپر ایک اور ٹیپ لگا دیے تاکہ وولٹ نیچے سے کاف کے ساتھ شارٹ نہ ہو تو اب میں اس پینل کو آن کروا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بیک لیٹس آن ہوگی ہیں اور یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا جو ہے ڈسپلی بلکل اوکے یس آگیا ہے کوئی لین کوئی بار کوئی چیز نہیں ہے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اوکے جی اللہ حافظ